ہمارے بھارت میں بہت سارے سرپوں کی پرجاتی پائی جاتی ہے ان میں سے ایک بہت ہی جہریلا ساپ ہے رسیل وائپر ہم اسی کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے رسیل وائپر کو دنیا کے خطرناک سامپوں میں گنا جاتا ہے اور یہ بھارت میں بھی پایا جاتا ہے بھارت میں پائی جانے والے سامپوں میں کافی خطرناک ہے ویسے تو یہ سامپ ازگر کی طرح دکھتا ہے جس کی سکن گول گول دھبے بنے ہوتے ہیں یہ باقی دکھنے میں کافی خطرناک ہوتا ہے اور یہ سامپ زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا ہے رسیل وائپر ستھلیے ہوتے ہیں اور مکھے روپ سے رات میں سکریے ہوتے ہیں حالانکہ تھنڈے موسم کے دوران یہ اپنا بیوہار بدل دیتا ہے اور دن کے دوران ادھک سکریے ہو جاتا ہے اور بھارت کے علاوہ نیپال شریلنکا پاکستان آدھی دیشوں میں پائی جاتے ہیں اس سامپ کا آکار یوہ وستہ میں چار فیٹ تک لمبا ہوتا ہے اس کے مون کا آکار تکونا ہوتا ہے اس کے سیر کا بھاگ پتلے گردن سے جڑا ہوتا ہے اس سامپ کے شریر کا بیچ کا بھاگ قریب دو سے تین انچ تک موٹا ہوتا ہے بھارت میں سرپدنج سے ہونے والی موتوں میں سب سے ادھک رسیل وائپر ہی ذمہ دار ہے اس سامپ میں ہومو ٹاکسین نامک جہر پایا جاتا ہے جو انسان کے شریر میں ملتے ہی رکت کو تھککا بنا دیتا ہے اور ملٹیپل اورگن فیلیور سے پیڑت کی موت ہو جاتی ہے شریر کا رنگ ہلکا پیلا یا مٹی کلر کا ہوتا ہے شریر کا نچلا بھاگ جس سے بورنگ کر چلتا ہے وہ سفید ہوتا ہے اس سامپ میں مون کے اوپری تلوے میں ایک بشگرنت ہی ہوتی ہے جو اس کے دو نکلے دانت سے جڑی ہوتی ہے اس کے سپیڈ اتنی تیج ہوتی ہے کہ یہ اپنے سے پانچ فٹ در کھڑے شکار پر بھی کچھ سیکنڈ میں کافی فرتی سے حملہ کر دیتا ہے یہ تیجی سے اور ایک ہی بار میں کئی بار کاٹتا ہے یہ سامپ جب بھی کاٹتا ہے تو جہر ضرور چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے بچنے کی سمبھامنا کم ہوتی ہے اتنا ہی نہیں میکسیمم جہر کی ڈوز دیتا ہے جو کافی خطرناک ہوتا ہے جب اس کا جہر ہمارے خون میں پہنچتا ہے تو ہمارے خون کا تھکا بننے لگتا اور نشے بند ہونے لگتی ہے جس سے خون ہمارے دھڑکن تک نہیں پہنچ پاتی اور ہماری متیو لشچت ہو جاتی ہے اگر یہ ساپ کاٹ لے تو ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جائے جس سے اس کو انٹی وینم کی سوئی جلدی سے جلدی دیا جا سکے